فلپائن میں دولا اور دولا ہوں خود تمام رشتہ داروں کے گھر جا کر انہیں اپنی شادی کی دعوت دے کر آتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو رشتہ دار بہت ناراض ہوتے ہیں اور شادی میں شاریک بھی نہیں ہوتے نمبر دو جرمیلی میں شادی کے موقع پر ایک رسم یہ بھی ہے دولا اور دولن سب مہمانوں کے سامنے کسی درخت کے تنے کو کاٹتے ہیں یہ اس بات کی ارامت سمجھا چاہتا ہے کہ وہ دونوں اپنی آئندہ زندگی کی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں نمبر تھری تیروں سے دلہن کو نشانہ مشک بنانا چینی صوبے یعور میں شادی کے دن دلہا اپنی دلہن پر تین تیر برسا کر اس پر اس تیروں کو توڑ دیتا ہے اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ جوڑا ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرے گا لیکن واضح رہے کہ دلہن کو مارے گئے تیروں کا ساریا نوک نہیں ہوتی کوئلوں پر چہل قدمی چین کے بعض قبائل میں شادی کی ایک رسم یہ بھی ہوتی ہے کہ دلہا دلہن کو کندوں پر اٹھا کر کوئلوں کے اوپر چلتا ہے جنوبی کوریا میں روایت ہے کہ شادی سے پہلے دلہے کے پیروں کے تلووں پر مچھلی ماری جاتی ہے بعض اوقات مچھلی کی وجہے چھڑی کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے مطابق اس عمل کا مقصد اس کے کردار کی مضبوطی اور اندازہ لگانا ہوتا ہے سکارٹ لینڈ میں کوئی ایسا قانون نہیں جس کے مطابق شادی کی کم سے کم عمر بیان کی جائے اسی لیے ایسے کم عمر جوڑے برطانیہ میں شادی نہیں کر سکتے وہ باگ کر سکارٹ لینڈ کا رخ کرتے ہیں سکارٹ لینڈ میں گریلیا گرین ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ مفرور جوڑے جاتے ہیں ہر سال پانچ ہزار برطانوی جوڑوں کو گریلین کا رخ کرنا پرتا ہے نمبر ساتھ کموڈ جیسے برطن میں بچی ہوئی شراب پینا فرانس میں ایک قدیم رسم تھی نئے شادی شدہ جوڑوں کو کموڈ کی شکل کے برطن میں شادی کی بچی کچھ شراب پلائی جاتی تھی اب جدید دور میں فرانسیسی جوڑے اپنی شادی پر اس رسم کے لیے مجبور نہیں کیے جاتے آرمینیا میں غیر شادی شدہ عورت ایک روایتی نمکین روٹی کا ٹکڑا کھاتی ہے تاکہ وہ خواب میں اپنے اونے والے شہر کو دیکھ سکے وہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اس کے لیے پانے لانے والا دلہ ہی متفقہ دلہ ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ ٹیٹو بنوانے والے ملک عرب، بھارت، پاکستان، افریقہ عربی افریقی، بھارتی، پاکستانی خواتین شادی کے پہلے دن اپنے ہاتھوں، بازوں اور پیروں پر مہنڈی سے خوبصورت نقش و نگار ٹیٹوز بنواتی ہیں دیدازیب ڈیزائن، دلہن کی نزاکت اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث سمجھے جاتے ہیں نمبر گیارہ بیوی کو اٹھانے کا مقابلہ فن لائنٹ ہر سال سونرو جاوی فن لائنٹ میں دنیا برے جوڑے بیوی کو اٹھانے کے مقابلے میں شرکت کرنے آتے ہیں اس مقابلے میں مرد حضرات اپنی بیوی یا ساتھی لڑکی کو اپنی کمر پر سوار کر لیتے ہیں اور دور میں شامل ہوتے ہیں اس مقابلے کا ایک نیا معفوم تلوقات میں بوجھ برداشت کرنا ہے نمبر بارہ ٹی وی کے ذریعے میل ملاقات بارتی ٹی وی چینل شگون ٹی وی صرف غیر شادی شدہ لوگوں کی تفصیلات نشر کرنے کے لیے مقصود کیا گیا ہے اس امید پر کہ کسی کا پروفائل دیکھ کر اس سے شادی کا خواہاں امیدوار رابطہ کرے گا تو ان دونوں کی آپس میں ملاقات کروا دی جائے گی نمبر تیرہ تکدیم جنوبی فریقہ میں غلاموں کے زمانے میں اس روایت کا ذیکر کیا جاتا ہے نیا شادی شدہ جوڑا یعنی دلہا دلہن ایک جادو پر کھڑے ہو کر اچھلتے کھوٹتے ہیں جو کہ اس بات کا علامتی ظہار ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات اکٹھے کر رہے ہیں گرچہ یہ رسم مادوم ہو چکی ہے مگر اب بھی کچھ جوڑے اس رواج پر حیصہ لیتے ہیں نمبر چودہ گڑیا دلہن اور ٹوکیو میں شادی کی تقریب میں ایک گڑیا کو دولن کی مانن سجا سنوار کر توائف اور دیگر سامان درمیان میز کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تقریب کے اختتام میں مہمان حضرات ان ایشیا کو تبرک کے طور پر ساتھ لی جاتے ہیں نمبر پندرہ روسی ویلنٹین ڈے روس میں آٹھ مارٹ کو خواتین کا دن منایا جاتا ہے یہ بلکل ویلنٹین ڈے جیسا ہوتا ہے اس دن روسی مرد اپنی محبوب لڑکیوں یا بیویوں کو خصوصی توائف پیش کرتے ہیں نمبر سولہ ناچتا پیسہ یونان میں شادیوں پر دلہا اور دلہن روایتی رکس پیش کرتے ہیں اس دوران مہمان حضرات ان کے کپڑوں کے ساتھ پیسے چپسا کر دیتے ہیں نمبر ستہ دلہوں کی نماش نیجریہ میں ایک میلہ لگتا ہے جہاں مختلف لباسوں میں ملبوس مرد شریک حیات پانے کی خاطر اپنی طاقت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں جب وہ اپنی اپنی کارکرد کی کار دکھاتے ہیں تو خواتین ان میں سے اپنی اپنی مزی کا مرد منتخب کرتی ہیں نمبر اٹھرہ ٹوٹی ہوئی شادیوں کا اجائب گر ذرے غریب کروشیا میں ایک ایسا اجائب گر موجود ہے جہاں موجود اشیا درسل ان جوڑوں کی یادگار دوائف اور ذاتی سامان پر مشتمل ہوتی ہے جن کی شادیاں کامیاب نہیں ہو پاتی ویلس میں عام رواج ہے کہ آدمی اپنی محروفہ کو لکڑی کا مکش چمچ بہتور توفہ آپ دیتا ہے جسے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھکا نہیں رہنے دے گا نمبر بیس کہا جاتا ہے کہ روم اٹلی سے اس رسم کا آغاز ہوا اب یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی مقبول ہے اس میں جوڑے پل پر آکر یہاں موجود جنگلے کے ساتھ اپنے اپنے سجے سجائے تالے لگاتے ہیں اور چابی کو کہیں دور پھینک دیتے ہیں ان کے نزدیک ایسا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی آپس کی محبت ہمیشہ کسی بند تالے کی مانن دلوں میں مقید رہے گی حیرت انگیز طور پر ان پلوں پر جمع ہونے والے تالوں کا وزن تئی ٹان بھی ہو جاتا ہے نمبر اکیس برطن توڑ دلوں کو جوڑ جرمنی میں شادی سے ایک روز قبل مہمان حضرات دلہا اور دلہن کے ہاں چینی ویلو سلیم کے برطن لاتے ہیں اور شادی تقریب میں انہیں توڑتے ہیں اس عمل کو شادی شدہ جوڑے کی خوشبختی کا باعث سمجھا جاتا ہے نیز ان کے مطابق برطن کے تڑکنے کی آوازیں شیطانی ارواہ کو بگانے کا کام ادھا کرتی ہیں تقریب میں توڑے گئے برطنوں کا ملبا بعد میں دولہ اور دولر مل کر ساف کرتے ہیں نمبر بائیس قبرستان میں شادی کرنا سنجیدگی کے اظہار کے طور پر بہت سے روسی ایک نامعلوم سپاہی کے مقبرے پر جا کر شادی کرنا پسند کرتے ہیں نمبر تائیس نحوست ختم کرنے کے لیے درخص سے شادی رچانا بارت کے کچھ حیثوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک منحوس خلقیاتی مدت کے دوران پیدا ہونے والی لڑکی منحوس ہوتی ہے اسے پہلے شہر کی موت کا باعث بنتی ہے اس لیے اس نحوست سے بچنے کے لیے پہلے اس لڑکی کی شادی ایک درخص سے کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس درہت کو کار کر گرا دیا جاتا ہے نمبر چوبیس ماہانہ ویلنٹین ڈے جنہوں بھی کوریا میں ہر ماہ کی چودہ تاریخ کو بہت سے کورین جوڑے ویلنٹین ڈے منانے میں ایک دوسرے کے لیے خصوصی طوائف خریدتے ہیں ناظرین ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نہائیت عجیب و غریب ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں